بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سے ایک بات کہتا ہوں میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں دس سے پونے گیارہ کال ٹائمنگ ہے نا تو ہر طرح کے فون آتے ہیں آج کل خواتین کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر وفا نہیں کر رہے یہ بہت بڑی ٹینشن بن چکی ہے پہلے تو یورپ میں تھی صرف یہ امریکہ یو ایسے میں اب یہاں بھی یہ بیماری وہاں سارے خراب نہیں ہیں کہیں یہ سمجھے گئے لیکن بہت بڑے پیمانے پر یہ گڑھ بڑے شروع ہو گئی ہیں کہ مرد اپنی بیوی سے وفا ادھر بھی دوستی ادھر بھی دوستی ادھر بھی دوستی آفس میں وہی ہے کہ مختلف ناموں سے نمبر سیف کیے ہوئے ہیں تو خاتون کہنے لگیں یہ پرسوں کی بات ہے خاتون پریشان رو رہی ہیں میں نے کہا دیکھو یہ آپ کا میاں کیوں خراب ہو رہا ہے اس لیے کہ خراب کرنے کے لیے عورتیں بولو بھائی موجود ہیں علماء کہتے ہیں عورت گھر کی چار دیواری میں رہے لیکن معاشرہ کیا کہتا ہے عورت جوب بھی کرے کال سینٹر میں آپ کے میاں کے ساتھ کون بیٹھی ہوئی ہے خاتون بیٹھی ہوئی ہے ادھر بھی کون بیٹھا ہوئی ہے خاتون بیٹھی ہوئی ہے بازار میں بھی اس کو درجنوں قسم کی لڑکیاں نظر آئیں گی تو پھر اپنی بیوی کیا لگے گی اس کو اچھی لگے گی یار ادھر ایک سے ایک ڈیزائن مارکیٹ میں پڑھا ہوا ہے ایک سے ایک ڈیزائن تو یہ جو شوہر کی توجہ بیوی کی طرف نہیں جا رہی وہ گھر میں ٹائم نہیں دے رہا وہ ادھر ادھر مو مار رہا ہے اس میں کس کا بڑا یہ اس عورت کا گھر تباہ کرنے والی کون ہے عورت ہی ہے نا تو اسلام اس عورت کو پابند کر کے جو باہر گھوم رہی ہے اس عورت کا مرتبہ اور حق بڑھا رہا ہے اور جو لبرل لوگ ہیں وہ اس عورت کو آزاد کر کے اس عورت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں جو اپنا گھر چھوڑ کر آئی اپنے باپ اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر جس آئی ہے وفا کرنے کے لیے اس کو وہ اتنی بڑی خربانی دے دی اپنا گھر اس نے چھوڑ دیا اس کو اس خربانی کا صلاح نہیں مل رہا اور آپ کہہ سکتے ہیں چلو وہ عورتیں تو انجوائے کر رہی ہیں جو کال سینٹر میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی انجوائے نہیں کر رہی ہیں یہ ان سے صرف چسکے لے رہا ہے معذرت میں تھوڑے نازبہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں یہ ان کا بھی پورا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دوستی لگا رہا ہے جب تک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے دوستی نبھائے گا جہاں اس کی عمر ذرا سی ڈھلکی اور چہرے پہ جھریان آئیں تو جیسے ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے تو بڑا خوشبودار اور بڑی تمیز سے استعمال کے بعد اس کو کہاں پھیکا جاتا ہے کچھرے میں تو ایسے اٹھا کے کہاں پھیک دیتا ہے اس عورت کو کچھرے میں اس کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ بھی جو گھر میں اس کے ساتھ بھی ظلم اور اس کے ساتھ بھی ظلم یہ بات آپ کو اللہ اس کے رسول کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتائے گا اس لیے میرے بھائی ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کو فالو کرنے کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں ہے اسی میں عورت کی بھی خیر ہے اور اسی میں مرد کی بھی خیر ہے تو اپنے گھروں میں پردے کا ماحول بنائیں جب علماء یہ کہتے ہیں نا کہ شرعی پردہ کروا ہو اپنی بیوی کو اپنے بھائیوں سے پردہ کروا ہو کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے علماء کیا کہیں گے اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں آپ کہیں گے کہ ایسا ٹوپی لگے بیڑھے گی ہماری دم پہ پاؤں رکھ لیا مولی صاحب نے معذرت میں جب اللہ یہ کہتے ہیں تو اس میں فائدہ کس کا ہے ہمارا ہی فائدہ ہے اعتماد رہتا ہے انسان کو اپنے گھر والوں پر بھی آج کیسے واقعات ہیں بھائی کو بھائی پہ اعتماد ختم جو بیرون ملک چلا جائے وہ پھر فس فسے میں مفتلا رہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہے پیچھے پتہ نہیں کیا ہو رہے ایک ذہنی مریض بنتے چلے جا رہے ہیں